نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا پنجاب کے سری میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ راکیس کمار سراب نیتی گھوٹالا ماملے میں چل رہی ایڈی کی کاروائی کے تحت دلی سیم اروند کے جریوال کی گرفتاری کے بعد آپ نیتا اتیسی کا نام سامنے آنے کے بعد راجنیتی کا حل چل تیج ہو گئی ہے اتیسی نے اس لے کر بی جے پی پر آروپ لگاتے ہوئے کاروائی کو آپریسن لوٹس بتایا ہے جس پر بی جے پی نیتا ساجیہ علمی نے پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ چونک اس لیے رہی ہے پریسان اس لیے ہو رہی ہے اور بری حالت ان کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اب اروند کے جریوال جی نے انہیں کہہ دیا ہے اس بات کو تو اب اتیسی جی کیا ہی کہیں گے سنیے انہوں نے اسے لے کر کیا کچھ کہا ہے پھر کیا ہوا اتیسی جی کیا ہوا ان سارے الزاموں کا کیوں آپ کو ڈڑ لگ رہا ہے نام دینے سے وہ بھی سنلپت ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے گڑ بڑ کی ہے اور اسی وجہ سے بجے نائر نے ان کے نام دیئے تھے اب چوک اس لیے رہی ہیں اور پریشان اس لیے رہی ہیں اور بری حالت ان کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اروند کے جریوال جی نے بھی کہہ دیا ہے اس بات کو اور اس کی تزدیق کر دی ہے آتیشی پھر سے اب سوانگ کر رہی ہیں اسی طرح کی باتیں اور جھوٹے الزام کتنی بار کتنے نیت آنے لگائے ہیں کہ آپریشن لوٹس چل رہا ہے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں اتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے رشوت دے رہے ہیں کہ بھاشپا میں آ جاؤ کون ہیں وہ لوگ کہاں ہیں آپ کے پاس ثبوت آپ گئیں اس کو لے کر ایف آئی آر کرنے کے لیے میڈیا کے پاس تو آپ آ جاتی ہیں لیکن آپ سوچیے آپ سیدھے اس کا ایف آئی آر کیوں نہیں کرتی آپ کیوں نہیں اس کے خلاف کچھ کاروائی کرتی ہیں اور آپ یہ بھی بتائیے ہمیں اس سے پہلے بڑے الزام لگائے ہیں منی سے سوڈیا تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ ایڈی بھالے جب ان کی جاج کر رہے تھے وہ بھی آپریشن لوٹس کر رہے تھے کہ اگر تم ایجے بی میں جلے جاؤ تو جاج ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوا آتشی جی کیا ہوا ان سارے الزام ہو کا کیوں آپ کو ڈڑ لگ رہا ہے نام دینے سے بھاشپا میں اگر سے کوئی آیا ہوگا اس کا کچھ نام ہوگا پتہ ہوگا آپ تو والی پارٹی تھی جو سٹنگ کہتی تھی کہ ایک ہلپ لائن پر آپ سٹنگ کیجئے اور وہ سٹنگ بھیج دیجئے تو آپ میتھیو اس پارٹی میں اس وقت جب اس کا انانسمنٹ ہوا تھا اعلان ہوا تھا تو کس نے آپ کو روکا اور سٹنگ کرانے میں آپ لوگ ماہر ہیں تو آپ بتائیے آپ کیوں نہیں دے پا رہی ہیں کوئی بھی پرماڑ کوئی بھی ثبوت وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگ سکھا چناؤ سے پہلے اگر آتشی جی کہہ رہی ہیں کہ درگیش پاٹھک راگف چڑڑا اور سورب ہردواج اور خود آتشی جی کو اریس کیا جا رہا ہے اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ وہ بھی سنلپت ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے گڑڑ کی ہے اور اسی وجہ سے ویجے نائر نے ان کے نام دیئے تھے اور وہ کم دیئے تھے دیڑھ سال پہلے اس بات کی تصدیق تو عام آدمی پارٹی بھی کر رہی ہے یعنی کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو اب چوکنے کا کیا فائدہ ہے اب چوک اس لیے رہی ہیں اور پریشان اس لیے رہی ہیں اور بری حالت ان کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ارون کیجری وال جی نے بھی کہہ دیا ہے اس بات کو اور اس کی تصدیق کر دی ہے تو اب آتشی جی کیا کہیں گی بلکہ مجھے تو معلوم تھا یہ کہیں گی پورا سوشل میڈیا میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آتشی جی کا نیکس کیا ہوگا ریسپونس اس پر کیا ان کی پرتکریہ ہوگی مجھے پیسے دی جا رہے ہیں مجھے خریدا جا رہا ہے آپریشن لوٹس چل رہا ہے یہ بہت گھسی پیٹی کہانی ہو گئی دراصل کوئی اور نیا راگہ علاپی ہے اس سے ہو نہیں پا رہا آپ کا کچھ ثبوت لینی پاتی ہیں آپ پولیس سیشن جاتی نہیں ہیں آپ پریس میں رونا روتی رہتی ہیں تو کیسے لگیا تمام جانکاری آپ ہمیں کمیٹس میں لکھ کر جرور بتائیے گا ساتھ ہی ہمارے چینل کو آپ پر سبسکرائب کر لیجئے فیلال کے لیے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہے پنجاب کی سری آپ کا بہت بہت دھنیواد